تو ہی لے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر رکھا ہوا ہے ایک بوکس جو کہ ہم نے ایمیز زون سے منگایا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کرنے والے ہیں آج ایک انبوکسنگ تو سب سے پہلے کرتے ہیں اس بوکس کو اوپن اور دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے تو بوکس اوپن کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے یہاں پر ایک بل جس کے اہاں پر پوری ڈیٹیل مینشن کی گئی ہے تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اس کے اندر ہمیں ملتا ہے ایک اور بوکس جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جس کے اندر ہمیں ملتا ہے منترہ کا فنگر پرینٹڈ ڈیوائیس جیسا کہ آپ بوکس سے ہی سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر کچھ اس طریقے کا بوکس ہے یہاں پر آپ کو کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں جیسے یہاں پر آپ اس کا اندر ہمیں یہاں پر ایک سینسر ملتا ہے ایک مینوال ایک کلوٹ ایک کیوک اوکے یہاں پر یہ اس کا اندر بوکس کا اندر ہمیں ملے گا تو اس بوکس کو بھی جو ہے اوپن کر لیتے ہیں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں ٹھیک تو یہ ہے بوکس تو ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں اوپن تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بوکس کے اندر ہمیں ملتا ہے کچھ یہ سامان یہاں پر کچھ ایک مینوال ملتا ہے یہاں پر ایک ہمیں ایک کلوٹ ملتا اگر آپ جو اپنا فنگر لگاتے ہیں اس کے بعد آپ اس سے صفائی کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہاں پر ہمیں یہ مین جو ہے فنگر پرینٹ ڈیوائس یہاں پر مل جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے منترہ کا فنگر پرنٹ ڈیوائیس تو ہم اس بوکس کو جو ہے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کچھ اس طریقے کا ہمارا فنگر پرنٹ ڈیوائیس جو ہے منطرہ کا دکھائی جاتا ہے یہاں پر اس کے بیک سائیڈ میں آپ کو آپ اس کو سکین کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کیا اوریجنل ہے یا ڈکٹی گیٹ اس سے آسانی سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا مل جاتی یہاں پر قریب ایک میٹر کا اس پاس یہاں پر ہمیں کیبل دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں یہاں پر ایک اوٹی جی کیبل مل جاتا ہے جو کہ مایکرو یو ایس بی کے ساتھ آتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹائپ سی والا موبائل تو آپ کو الگ سے یہ پرچیز کرنا ہوگا مارکیٹ سے جو کہ آپ کو پچاس رکھے تک آس پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہی کچھ اس بوکس کے اندر ہمیں ملتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سی ایس سی سینٹر ہے یا پھر آپ آن لائن کر سکتے ہیں جب بھی آپ اس کو کریتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک سال کے جو آرڈی سرویس ملتی ہے اس کمپنی کی طرف سے اس کے بعد آپ کو الگ سے جو ہے ایک سال کی سرویس جو ہے بائی کرنی ہوتی جو کی آپ کو تین سو یا چار سو روپے کے آس پاس آپ کو ایک سال کے لیے سرویس لے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کسی بھی کام میں یوز کر سکتے ہیں جیسے بینک وغیرہ میں کوئی آپ کے پاس سینٹر ہے آن لائن منیٹ ٹرانسفر کرتے ہیں آپ کسی کا آدھار کارڈ سے پیسے نکالنا چاہتے ہیں آپ آدھار کارڈ سے جو ہے بیلنس چیک کرنا چاہتے ہیں آپ کسی بھی کام میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں نے جو ہے اس کو بائی کیا ہے ایمیزون سے جو اس کا قیمت آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ مجھے پڑی ہے دو ہزار اناسی روپے ٹھیک دو ہزار اناسی روپے میں مجھے یہ پڑی ہے اگر آپ کو بھی اسے بائی کرنا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈشکی رسر میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو بائی کر سکتے ہیں ایمیزون سے آپ اس کو ایزلی خرید پائیں گے جو کہ فلیپ کارڈ پر آپ کو یہ مہنگی ملے گی قریب وہاں پر آپ کو پچیس سو روپے کے آس پاس یہ فلیپ کارڈ پر دیکھنے کو ملے گی آپ اس کو ایمیزون سے ہی بائی کریں وہاں پر آپ کو دو ہزار روپے کا آس پاس یہ مل جائے گی اور آپ اس کا آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اس کو آدھار کارڈ سے اس سے بیلنس جو ہے چیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ کسی کا بیلنس نکال بھی سکتے ہیں ٹھیک تو اسی لئے میں نے اس کو بائی کیا ہے دو ہزار روپے میں تو فرنس میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کے نیزے ڈسکریپسن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا آپ اس پر کلک کرنے بعد سیدھے ایمیزون سے اس کو خرید سکتے ہیں دنیواز